بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو ونڈو کو اپریٹ کرنا سکھا رہے ہیں ایک ہی لیکچر کے اندر میں آپ لوگوں کو آج ونڈو کو اپریٹ کرنا اور ونڈو سے مطالق جو بھی معلومات ہو سکتی ہیں جو آپ کے لئے ضروری ہیں وہ آج میں آپ کو ایک ہی ویڈیو کے اندر دے لوں گا اور اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم لوگوں نے کمپیوٹر کو بوٹ کر لیا ہے بوٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کو ورکنگ موڈ میں ہم لے کے آگئے ہیں اور کمپیوٹر اب کام کے لئے تیار ہے کمپیوٹر کام کے لئے تیار کب ہوتا ہے جب ہم ونڈو کے ڈیسٹ آپ پہ پہنچ جاتے ہیں آپ یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ڈیسٹ آپ کہا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے یہ ڈیسٹ آپ ہے اور نیچے کی یہ پٹی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ٹاسک بار ہوتی ہے یہ ٹاسک بار عام حالت کے اندر کمپیوٹر کے اندر ونڈو میں نیچے بوٹم پہ ہوتی ہے جبکہ آپ اس کو سکرین کے فور سائٹ کے اوپر آسانی سے موف کر سکتے ہیں تب موف کر سکتے ہیں جب یہ ٹاسک بار انلاک ہوتی ہے جب آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کریں ماؤس کا دائیں بٹن دبا کے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لاکڈا ٹاسک بار یا ہے اگر لاک ہوگی تو آپ اس کو دیکھ سکیں گے اس کے اوپر ٹک لگا ہوا ہے تو اب اس کو آپ موف نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح سے ایک بات یاد رکھئے کہ کسی بھی ونڈو آئیٹم کے اوپر رائٹ کلک کر کے آپ اس کی پروپرٹی کو حاصل کیجئے اور اس کے اندر آپ کو ملیں گے اس کی مختلف آپشنز جن کی مدد سے آپ اس کے اوپر مختلف کام اس کے سر انجام دے سکتے ہیں ابھی میں نے رائٹ کلک کیا ہے ٹاسک بار کی خالی جگہ کے اوپر اور لیفٹ کلک کر دیا ہے پروپرٹیز کے اوپر تو یہ میرے سامنے اس کا ایک عدد آگئی ہے اس کی پوری کی پوری اوپشن اس میں پہلی اوپشن اس وقت ہم لوگ ونڈو سیون پہ ہیں اور میں گائے بگائے آپ کو تمام ونڈوز کی اسی طرح سے ون ویڈیو لیکچر کی اندر تمام کی تمام ونڈوز کے بارے میں معلومات فرام کرتا چلا جاؤں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلا اوپشن آپ کو ٹاسک پر نظر آ رہا ہے اور اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے لاک ڈا ٹاسک بار یعنی یہاں سے بھی آپ ٹاسک بار کو آن آف کر سکتے ہیں لاک آن آف کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے آٹو ہائیڈ ڈا ٹاسک بار اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹاسک بار خود با خود چھپ جایا کرے تو پہلے اس اوپشن کو آن کریں اور یہاں سے اوکے کریں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ٹاسک بار جو ہے وہ آٹومیٹیکلی طور کے اوپر ہائیڈ ہو چکی ہے اور اب وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے واپس کیسے آئے گی ماؤس کو ڈریک کرتے ہوئے باٹم کی طرف لے کے آئیں اور جیسے ہی نیچے لائیں گے ٹاسک بار خود با خود اوپر آ جائے گی دوبارہ رائٹ کلک کر کے پراپرٹی پہ آ جائیے اور آٹو ہائیڈ کو بند کر دیجئے اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لیتے ہیں ایک اوکے کا بٹن ہے کینسل کا بٹن ہے اور اپلائی کا بٹن ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اور بھی ابھی کام کرنے ہیں پر آٹو ہائیڈ کو بھی آپ نے ختم کرنا ہے تو آپ اوکے کی بجائے اپلائی کرتے ہیں یہ ونڈو بھی مجود ہے اور وہ اپلائی بھی ہو چکا ہے اور یہ ہے اس سے کیا ہوگا اگر آپ نیچے یہ آئیکن دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو آئیکن نظر آ رہے ہیں ان کی آپ اس وقت دیکھ لیں کہ یہ کس سائز میں ہیں میں جیسے ہی اس کے اوپر کلک کر کے اس کو اپلائی کرتا ہوں تو آپ دیکھ لیں کہ یہ چھوٹے ہو چکے ہیں یعنی یوز سمال آئیکن ٹھیک ہے سمجھ بھی آگی بات آپ لوگوں کو اور اپلائی کرنے سے آپ اس کو دوبارہ ہم نے اس کو بند کر دیا ہے یہاں سے اب ہم ایک اور آپشن بھی اس کی سیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہماری ٹاسک بار لوکڈ بھی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ٹاسک بار لوکڈ ہے اس کے باوجود ہم اس کو موو کر سکتے ہیں چاروں سائٹ کے اوپر یہ ٹاسک بار لوکیشن کی مدد سے آپ یہاں پہ کلک کریں اس کو لیفٹ پہ لے جا کے اپلائی کر دیں آپ کی ٹاسک بار دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ لگ چکی ہے ٹھیک ہے اور یہی سے آپ کلک کر کے اس کو آپ لوگ رائٹ پہ لے جائیں اپلائی کر دیجئے یہ رائٹ پہ جا چکی ہے اور ہم اس کو واپس لے جاتے ہیں باٹم کے اوپر اس کا سب سے بہترین جو لوکیشن ہے وہ باٹم ہے آپ نیچے باٹم کہتے ہیں پیندے کو نیچلی سطح کو آپ اپلائی کر دیں یہ یہاں پہ دیکھیں نیچے آ چکی ہے اور یہ دیکھیں کہ ٹاسک بار بٹن کا کیا کام ہے وٹ اس بٹنز ٹاسک بار بٹنز کا یہ کام ہے کہ آلویز کمبائن ہائیڈ لیبلز ٹھیک ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹاسک بار کے بٹنز ہیں یہ والے ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو بھی ہم یہاں پہ چیزیں رکھ رہے ہیں اس کے اندر یعنی یہ بتایا گیا کہ آلویز کمبائن ہو اور ان کے لیبل کو ہائیڈ کر دیا جائے تو یہ ساری اس کی آپشنز ہیں لیکن سب سے بیٹر آپشن ہے ہائیڈ لیبلز والی آپ اس کے اوپر کلک کریں اور جیسے جیسے یہ ٹاسک بار کی چیزیں آگے بڑھتی جائیں گی ٹھیک ہے تو ان کا جو لیبل ہے وہ ہائیڈ رکھا جائے گا اس کے اوپر یا سائیڈ پہ نہیں آئے گا اس کے علاوہ یہ جو کسٹومائز آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کام کیا ہے کہ اگر ہم اس علاقے کو دیکھتے ہیں ٹاسک بار کے یہ جو علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹاسک بار کا یہاں پہ یہ جہاں پہ آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آئیکن یہ جو آپ کو انٹرنیٹ کا آئیکن نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اور بھی آئیکن نظر آئیں گے جس میں یہ سپیکر ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ گوگل کروم اور مختلف آئیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پسے پردہ یہ وہ سوفٹریرز ہیں جو اپلیکیشنز ہیں جو یہاں پہ چل رہی ہیں اور میں نے یہاں پہ ان کو اس طرح پہ اس کے اندر ارجسٹ کر دیا ہے اگر میں اس کو یہاں سے اوپن کر دیتا تو یہ یہاں تک آئیکن آ جاتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو سیٹ کر کے رکھیں تاکہ یہ دوسروں کو نظر نہ آئیں تو آپ یہاں پہ کسٹومائز کریں گے اور کسٹومائز کے اندر آپ کو وہ ایک عدد پوری کی پوری لسٹ شو کر دے گا اس میں آپ کو جو جو ایکشن اس کو بتانے جیسے والیم آپ چاہتے ہیں کہ ہر ٹائم آگر ہے یہاں پہ جی جہاں پہ جی دیکھیں یہاں پہ سپیکر نظر نہیں آ رہا ہے پر میں سپیکر کو کہہ دیتا ہوں شو آئیکن اور اوکے کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیکر کا آئیکن بھی اب شو ہو گیا ہے اس طریقے سے آپ کسی بھی آئیکن کو آن آف کر سکتے ہیں یہ کسٹومائز آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو میں واپس کر دیتا ہوں کہ مجھے نہیں چاہیے یہ سپیکر آپ سامنے یہ بعد میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں آنلی شو نوٹفیکشن بھی آ سکتا ہے یہ دیکھیں بعد میں کیسے لے سکتے ہیں کہ جب آپ اس کو یہاں سے آپ اوپن کریں گے سپیکر کو آپ یہاں سے ایکٹیویٹ کر لیں آپ کا سپیکر کھل جائے گا اور یہاں سے آپ اپنے سپیکر کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس کی پراپرٹی کے اندر آپ کو نظر آیا ہے پہلے ٹاسک بار کے اندر یہ چیزیں تھی ٹھیک ہے دوسرا ہے سٹارٹ مینیو سٹارٹ مینیو کے اندر آپ نے آپ یہ دیکھیں یہ شو یعنی شٹ ڈاؤن بٹن یہ کہاں لگا ہوا ہوتا ہے جیسے ہم سٹارٹ پہ کلک کرتے ہیں اور دیکھیں یہ شٹ ڈاؤن بٹن آ رہا ہے اگر آپ کا کمپیوٹر آپ نے شٹ ڈاؤن کرنا ہے تو آپ یہ بٹن کو جوز کریں گے اور اگر آپ انہیں اس پر سے کوئی اور آپسن جوز کرنی ہے یعنی لاؤگ آف کرنا ہے ری سٹارٹ کرنا ہے سلیپ کرنا ہے کوئی بھی کرنا ہے تو جب آپ اس کے اوپر لگائیں گے تو جیسے لاؤگ آف کر دیتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا اس کا جو سچ ہے یہاں پہ بٹن کیا ہو چکا ہے لاؤگ آف ہو چکا ہے لاغ آف کیا چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ یوزر ہیں آپ کے کمپیوٹر کے تو ایک کو پہلے ونڈو کو بند کیے بغیر کمپیوٹر کو بند کیے بغیر دوسرا یوزر لاغ آف کی مدد سے آ سکتا ہے لیکن پرسنل کمپیوٹر گھر کے اندر ہمیشہ شٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے اس لیے آپ کے پاس بٹن شٹ ڈاؤن کا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سسٹم ہے اگر آپ کسی سے کمپیوٹر پرچیس کرتے ہیں اور وہاں پہ ونڈو پہ لاغ آف لگا ہوا ہے اور آپ شٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر کمپیوٹر شٹ ڈاؤن نہیں ہوتا ہے لاغ آف ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ کو یہ آپشن یہاں سے بدلنی پر جائے گی ٹھیک ہے بھر اس کو چینج کریں یہ سیٹ اپ چل پڑے گا اس کے بعد اگر آپ ٹول بارز پہ آتے ہیں تو آپ اپنی اس ٹاسک بار کے اوپر یہ ٹول بار ایکٹیف کر سکتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں یہ پورا ڈیسٹ اپ جو ہے میرا اس ٹول بار پہ آ جائے یہ میں نے اوکے کر دیا ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ڈیسٹ اپ کے جتنے بھی آئیکن ہیں جو کچھ میرے اس ڈیسٹ اپ پہ چیزیں مجود ہیں وہ یہاں پہ دیکھیں آ چکی ہیں ٹھیک ہے یعنی پورا کا پورا میرا ڈیسٹ اپ جو ہے وہ میرے پاس نیچے مجود ہے ٹھیک ہے اور ہم اوپر کا ڈیسٹ اپ یہ کر سکتے ہیں کہ اوپر کا ڈیسٹ اپ ہائیڈ کر دیں اور نیچے سے بس اوپن کریں جو بھی کچھ ہے اوپر ڈیسٹ اپ کیسے ہائیڈ کریں گے آپ ڈیسٹ اپ کے کسی بھی جگہ کے اوپر رائٹ کلک کیجئے خالی جگہ کے اندر ٹھیک ہے اور ویو پہ آئیے اور ویو پہ آنے کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے شو ڈیسٹ اپ آئیکن پہ ٹک لگا ہوا ہے اس کو آپ بند کر دیجئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پورا کا پورا ڈیسٹ اپ لوگوں کی نظر سے اڑ چکا ہے اور اس کو آپ نے یہاں پہ لیا ہوا ہے آپ یہاں سے اوپن کر کے چلا سکتے ہیں یعنی اب آپ کا ڈیسٹ اپ ایک خالی ہے اور آپ یہاں سے چلا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح اس کو واپس لینے کے لیے آپ کیا کریں گے آپ نے وہی ویو میں آنا ہے اور شو ڈیسٹ اپ کو دوبارہ آپ نے ایکٹیویٹ کر لینا ہے تو یہ اس طرح سے آپ کے سامنے چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ تھا آپ کے سامنے اور اگر آپ نے یہ ڈیسٹ اپ کو واپس بند کرنا ہے تو آپ اس کی پروپرٹی میں آئیے ٹول بار پہ جا کے ڈیسٹ اپ لنک کو بند کر دیجئے اوکے کر دیجئے دیکھیں یہاں سے ڈیسٹ اپ یہ ہے یہ آپ کا بند ہو جائے گا اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی سٹارٹ بٹن کی تو سٹارٹ بٹن کے اندر جس میں وہ سارے پروگرام ہوتے ہیں جو ہم نے اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کیے ہو ہوتے ہیں سٹ اپ کی ہو ہوتے ہیں آپ یہاں سے ان کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں کسی بھی پروگرام کو اگر آپ ڈھوننا چاہتے ہیں تو سچ کے اوپر کلک کر دیں اور لکھ دیجئے جو بھی سوفٹر آپ کو چاہیے فرض کریں اگر مجھے ان پیج چاہیے تو میں نے یہاں پہ ان پیج جیسے لیسا شروع کروں گا تو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ان پیج کے سپیلنگ سے جو بھی آپ کے پاس ساری چیزیں آ چکے آ جائیں گی اور آپ وہاں سے اس پورام کو آسانی سے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو اب میں نے ان پیج پہ آیا اور میں نے جیسے ہی اس کو انٹر پیس کیا اس پہ جا کے کلک کر دوں یا انٹر پیس کر دوں تو آپ لوگوں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے وہ سافٹویر ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو اگر وہ کمپیوٹر میں آپ کے سافٹویر نہیں ہوگا تو آپ کو وہ انسٹال کرنا پڑے گا تو یہ ہے آپ لوگوں کے سامنے اس طریقے سے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اگر آپ سٹارٹ پہ کلک کرتے ہیں تو وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں جو آپ نے اپنے کمپرومنسٹال کی بھی ہیں اگر آپ لوگ کسی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پروپرٹی کی بات جیسے میں نے بتائی آپ کسی بھی ونڈو آئٹم کی پروپرٹی لے کے اس کو چیک کیا کریں کہ اس میں کیا ہے اور کیا پروپرٹی بتا رہی ہے اگر آپ رائٹ کلک کرتے ہیں ڈیسٹ آپ کے اوپر اور آپ اس کی پروپرٹی کے اندر آ جاتے ہیں یا ونڈو سیون پہ پرسنلائز لکھا ہوا ہوتا ہے تو آپ اپنے جو ڈیسٹ آپ ہے اس کا بیگراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں بہت سارے کام کر سکتے ہیں پکچرز لگا سکتے ہیں تھیمز چینج کر سکتے ہیں آئیکن چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں چینج ڈیسٹ آپ آئیکن بھی ہم نے کلک کر دیا ہے یہ آپ کے سامنے آئیکنز آگئے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے مائی کمپیوٹر کا آئیکن چینج کرنا ہے تو چینج آئیکن پہ کلک کیجئے ٹھیک ہے یہاں پہ جو آپ کا دل چاہتا ہے آئیکن آپ لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے آئیکنز کی بہت ساری ڈیٹیل مجود ہیں لسٹیں مجود ہیں جیسے میں نے یہ والا آئیکن لگا دی ہے اور اوکے کر دی ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جیسے ہی آپ نے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو مائی کمپیوٹر ہے یہ دیکھیں کہ اس کا آئیکن جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ ڈیسٹاپ کے اوپر اس کے پرسنلائز کے اندر جا کے آپ جو بھی کام آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں ماؤس کا پوائنٹر چینج کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی چینج کر سکتے ہیں ماؤس کی کوئی سیٹنگز چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے فرض کریں کہ اگر کوئی شخص آپ کے کمپیوٹر کے ماؤس پوائنٹر کو سلو پہ لے جاتا ہے پوائنٹر آپشن کو تو یہ سمجھ جائیے کہ اب آپ کا ماؤس بہت سلو حرکت کرے گا تو اس کو اب آپ نے فاسٹ کے اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے اب اس سے یہ نہیں ہوا کہ آپ کا ماؤس خراب ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ان چیزوں کو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہاں پہ کوئی آپشن تو نہیں گربر کر دی گئی ہے کسی نے ٹھیک ہے اور اگر ہم ماؤس کی یہ ٹریل لگانا چاہتے ہیں اس پہ کلک کر دیں گے یہ ماؤس کی ٹریل لگ جائے گی اس ٹریل کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساتھ ساتھ آپ کو ٹریل نظر آ رہی ہے اس کو بند کر دیں یہ ہاں ٹھیک ہے اور اگر ہم اس آپشن کو آن کریں گے سی ٹی آر ایل کی کے ساتھ کہ اگر ہم کہیں پہ بھی کنٹرول کا بٹن دبائیں گے تو کمپیوٹر ہمیں بتائے گا کہ یہ ماؤس ہمارا یہاں پہ موجود ہے یعنی ماؤس کی لوکیشن بتائے گا آپ دیکھیں میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے تو کنٹرول مجھے بتا رہا ہے کہ آپشن یہاں پہ موجود ہے صرف کی بورد کو سے آپ نے بٹن دبانا ہے کنٹرول کا سی ٹی آر ایل کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا کمپیوٹر آپ کا ماؤس کہاں پہ ہے لیکن اگر ہم اس آپشن کو بند کر دیں گے اپلائی کر دیتے ہیں تو اب کنٹرول کا بٹن دبانے سے آپ کو کسی قسم کے بھی ماؤس کی لوکیشن کا معلومات نہیں ہوگی آپ کو ٹھیک ہے تو ماؤس کی تمام سیٹنگز آپ یہاں سے ویل کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے یہاں پہ کسی بھی چیز کی پراپرٹی آپ لے سکتے ہیں رائٹ کلک کیجئے مائی کمپیوٹر پہ اس کی پراپرٹی پہ آ جائے تو آپ اپنے کمپیوٹر کی تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر میں ریم کتنی لگیوی ہے یا ساری معلومات آپ یہاں پہ آپ لے سکتے ہیں کس کمپنی کا ہے یہ ساری چیزیں لیکن اگر آپ کمپیوٹر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ایک کمانڈ کہ آپ ونڈو آر کا بٹن دبائیں اور یہاں پہ آپ ٹائپ کریں ڈی ایکس ڈی آئے اے جی تو یہ جیسے ہی آپ کمانڈ لکھ کے آپ اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے کمپیوٹر یہ کمپلیٹ طور کے اوپر آپ کے کمپیوٹر کی فل معلومات آئے گی اور اس کی کمپنی بھی بتائے گا آپ کو ہر چیز بتائے گا آپ کو اگر آپ غور کریں میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں یہاں پہ اگر آپ غور کریں مائی کمپیوٹر پہ رائٹ کلک کرنے سے آپ کو کہیں نہیں پتا چلے گا کہ آپ کا کمپیوٹر کس موڈل کا ہے کس نام کا ہے ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی آپ یہاں پہ یہ تمام چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بالکل پتا نہیں چلے گا ٹھیک ہے کہ آپ کا کمپیوٹر یہ دیکھیں میں آپ کو یہ جگہ دکھاتا ہوں کہ یہ جو جگہ ہے آپ نہیں دیکھ پائیں گے بلکل بھی یہاں پہ کہ کمپیوٹر کا موڈل وغیرہ کونسا ہے نام کیا ہے کچھ بھی لیکن اگر میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں یہاں پہ کہ جب ہم ڈی ایکس ڈی آئی اے جی کمانڈ کو یوز کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جونسا کمپیوٹر اس وقت میں یوز کر رہا ہوں تو سسٹم منفیکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ لیجئے یہ اس کا موڈل اور یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے کہ یہ اس کا منفیکچر ہے اور یہ اس کا موڈل ہے ٹھیک ہے تو اس رہاں سے آپ یہ تمام کام کر سکتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اس میں کوئی فولڈر وغیرہ کیسے بنا سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ فولڈر بنانے کے لیے آپ رائٹ کلک کیجئے چاہے کسی ڈرائیف میں ہو ڈیسٹاپ پہ ہو کہیں پہ بھی ہو جہاں پہ فولڈر بننا ہوگا وہاں پہ آپ کے رائٹ کلک کرنے سے نیو کی آپشن آئی گی اور نیو پہ آنے کے بعد آپ فولڈر پہ جا کے کلک کر دیں گے یہ آپ کے سامنے ایک نیو فولڈر آ جائے گا آپ نے اس فولڈر کو بنانے کے لیے اس کو ایک نام دے دینا ہے ٹھیک ہے ہر فولڈر کو ایک اس کا اپنا نیا نام دیا جائے گا ایک ہی نام کے دو فولڈر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو میں اس کو فرس کریں کہ یہاں پہ LCC کا نام کا فولڈر بنا دیتا ہوں فولڈر کا نام دینے کے بعد یہاں تو آپ انٹر کی پریس کر دیجئے یا ماوس کو کہیں پہ بھی کلک کر دیجئے تو یہ آپ کا فولڈر بن چکا ہے اس فولڈر کو اپن کرنے کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں یا تو اس فولڈر پہ رائٹ کلک کر کے ٹھیک ہے آپ اپن پہ کلک کر سکتے ہیں یا اس فولڈر کے اوپر آپ ڈبل کلک کر سکتے ہیں یا آپ اس فولڈر کو سلیک کرنے کے بعد کی بورڈ سے انٹر کا بٹن پریس کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا فولڈر اپن ہو جاتا ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی فولڈر کو اپن کرنے کے بعد اس کے اندر اوپر تین بٹن آتے ہیں پہلے بٹن کو مینیمائز کہتے ہیں یہ کوئی بھی ونڈو کا پرگرام اس کے کسی بھی جگہ پہ کوئی چیزیں ملتی ہیں اگلے کو میکشیمائز کہتے ہیں لیکن اس وقت یہ ری سٹور کا بٹن ہے کیونکہ میکشیمائز ہوا ہوا ہے اور آگے آپ کا کلوز ہے تو ری سٹور پہ کلک کریں گے تو ونڈو آپ کی چھوٹی ہو جائے گی اور یہاں سے آپ اس کو موف بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ری سائز بھی کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ جس کو جتنا ری سائز کریں گے اور وہاں سے جب اس کو میکشیمائز کریں گے تو ری سٹور کرنے پہ یہ وہی پہ ری سائز سٹور ہوگا جہاں سے اس کو میکشیمائز کیا گیا تھا اور ادھر سے آپ اس کو کلوز کر دیں گے اور یہاں سے آپ اس کو مینیمائز کر دیں گے مینیمائز سے یہ ٹاسک بار کے اوپر آ جائے گا دوبارہ کلک کریں گے یہ ادھر آ جائے گا اور یہاں سے یہ کلوز کر دیا جائے گا تو یوں آپ اپنا فولڈر بنا سکتے ہیں اس کو اپن کر سکتے ہیں اور موف بغیرہ بھی کر سکتے ہیں اس فولڈر کو رینیم کرنے کے لیے آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے آپ اس کو رینیم کر دیجئے ٹھیک ہے اور رائٹ کلک کر کے اس کو آپ ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ کاپی بھی کر سکتے ہیں کٹ بھی کر سکتے ہیں سینڈ ٹو کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ اس فولڈر کو کسی اور ڈرائیب میں بھیجنا چاہتے ہیں کئی اور کسی اور جگہ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اسی طرح بس رائٹ کلک کر کے تمام آپشنز آپ لوگ لے سکتے ہیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں تو آج ہم نے جنرلی طور کے اوپر تمام چیزیں ونڈو کی کر لی ہیں جن کو ہم نے سمجھ لیا اگر آپ کو کسی قسم کی بھی ونڈو سے مطالق کچھ بھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ لوگ جیسے میرے یوٹیوب چینل کو اپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چینل ہے اگر آپ نے یہ چینل ابھی بھی سبکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور آپ لوگ یہاں پہ جو بھی کچھ آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے تو ساتھ میں آپ لکھتی جیئے لیلہ کمپیوٹر کالیج تو آپ کو تمام قسم کی ویڈیو ونڈو سے مطالق یا کمپیوٹر سے مطالق کچھ بھی آپ کو چاہیے ہو آپ کو مل جائے گی تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ